اسلام علیکم دیورز تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخص کے بارے میں جانیں گے جو کہ سر پر کیج پہنا کرتا تھا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور سٹرینج فیک بھی بتاؤں گی کہ تھائی لینڈ کی لوگ نیو بون بیبی کو اگلی بیبی یعنی کہ بچ سورت بیبی کیوں کہتے ہیں تو چلیں ہم سب سے پہلے تو اس شخص کے بارے میں جان لیتے ہیں جو کہ سر پر کیج پہنا کرتا تھا عادت کوئی بھی ہو اچھی یا بری چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اچھی عادت تو یقیناً کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گا لیکن بری عادت سے پیچھا چھوڑانے میں کئی سال اور کبھی کبھی تو پوری زندگی لگ جاتی ہے کئی لوگ تو بری عادت سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اپنے آپ کو شدید ٹورچر بھی کرتے ہیں کچھ سال قبل سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر وائرل ہوئی جس میں آپ واضحہ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص نے سر پر کیج پہنا ہے ابراہیم یوسر نامی اس شخص کا تعلق ترکی سے تھا یہ 42 سالہ شخص پچھلے 26 سال سے روز سگرٹ کی دو ڈبیاں ختم کر دیا کرتا تھا اس نے اپنی اس عادت سے پیچھا چھوڑانے کے لیے سر پر کیج پہنا شروع کر دیا اس کیج پر لگے ہوئے لوگ کو صرف اس شخص کی وائف ہی کھول سکتی تھی یہ لوگ صرف اسے کھانا دیتے وقت کھول دیا جاتا تھا سوشل میڈیا پر جو تصاویر دکھائی گئی ہے اس میں اس شخص کی نیشنیلیٹی رشیہ بتائی گئی ہے مگر در حقیقت یہ شخص ترکی سے بلونگ کرتا تھا 1 جولائی 2013 کو ترکی انگلیس لینگویج نیوز اہوریت بیلی نیوز نے اس شخص کی خبر کو شائع بھی کیا یہ خبر اس کے سر پر کیج پہننے کے دو دن بعد شائع کی گئی تو ویورز یہ تو حقیقت ہے کہ بری عادت کو چھوڑنے کے لیے اچھے خاصے جتن کرنے پڑتے ہیں لیکن اس شخص کا یہ عمل تو اچھا خاصا عجیب ہے تو چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس انٹرسٹنگ انفارمیشن کی طرف کیا آپ کا پالا کبھی سپر سٹیشنز پر یقین رکھنے والے لوگوں سے پڑا ہے یا کیا آپ کچھ سپر سٹیشنز پر یقین رکھتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ آج بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر بلیک کیٹ ان کا راستہ کار جائے تو ان کا سارا دن برا گزرے گا کچھ لوگوں کا تو ماننا ہے کہ جس دن گھر کی چھت یا دیبار پر کبھا کائیں کائیں کرے اس دن ان کے گھر میں مہمان ضرور آئیں گے آج کل تو پھر بھی یہ چیز بہت کم ہو چکی ہے لیکن ایک وقت تھا ہر دوسرا شخص ان سپر سٹیشنز پر یقین کرتا تھا تو چلیں اب چان لیتے ہیں کہ تھائی لینڈ کی لوگ نیوبون بیبی کو اگلی بیبی یعنی کہ بدصورت بیبی کیوں کہتے ہیں تھائی لینڈ کے لوگوں میں یہ وہم بہت عام ہے ان کا ماننا ہے کہ اٹریکٹیو اور کیور بیبیز کو گھوست یعنی کہ بھوت اور بردرویں اپنے ساتھ لے جاتی ہیں تھائی لینڈ میں نیوبون بیبی کے بارے میں کوئی بھی پوزیٹیو تھنگ بولنا یا بیبی کی تعریف کرنا گستا کی سمجھے جاتی ہے اب آپ ایک منٹ سکون کا سانس لیں اور شکر کریں کہ آپ تھائی لینڈ میں پیدا نہیں ہوئے ورنہ آپ کو بھی اگلی بیبی یعنی کہ بدصورت بیبی بولا جاتا تھائی لینڈ میں جب بھی نیوبون بیبی کو کوئی رشتہ دار یا دوست ملنے آئیں تو تھائی لینگویج میں بیبی کو نا کیلٹ بیبی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے اگلی بیبی تو جی ان کے مطابق بیبی کو بیوٹی فل اور کیوٹ کہنے سے بدروہیں انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی مزید یہ کہ ان کے مطابق وہ بیبی کو اگلی کہہ کر بدروہوں کو بیوکوب بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تھانکس فور وچنگ اس ویڈیو سٹے بلیسٹ اللہ حافظ